اس ویڈیو کے اندر ہم اردو بے کا حصہ مزامین میں سے مضمون نمبر چار یومِ ازادی پڑھیں گے دیکھیں اگر ہم اس مضمون کے عنوان کو دیکھیں یومِ ازادی یوم کا معنی ہے دن تو مطلب یہ ہوا آزادی کا دن اور چودہ اگرس یومِ پاکستان یا یومِ ازادی کہلاتا ہے اس روز اہلِ پاکستان اپنی ازادی کی سالگیرہ مناتے ہیں یہ دن ہر سال آزادی، حریت اور استقلال کا پیغمبر بن کر آتا ہے بقول شائد قوم کی تاریخ کی پہچان ہے چودہ اگست ایک ذرنی باب کا عنوان ہے چودہ اگست برے صغیر پاکوہین پر تقریباً ایک ہزار سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی سترہ سو سات میں اور انگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغل شہزادوں کی خانہ جنگی اور باہمی مخالفت کی وجہ سے سلطنت کمزور ہوتی گئی اور انگریز جو اس ملک میں تجارت کی غرض سے آئے تھے اقتدار بڑھتا گیا اور وہ رفتہ رفتہ ملک کے بہت سے علاقوں پر قابض ہو گئے اٹھارہ سو ساون کی جنگ ازادی کے بعد مغلیہ سلطنت کا چراغ جو مدد سے ٹمٹماد رہا تھا ہمیشہ کیلئے گل ہو گیا اس کے ساتھ ہی انگریز پوری طرح ملک پر مسلط ہو گئے چنانچہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد جب برے صغیر کے مسلمان اقتدار اپنا اقتدار کھو بیٹھے اور انگریزوں کی غلامی میں جکڑے گئے تو ہندووں نے جنگ کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرایا اور خود انگریزوں کے ساتھ مل کر ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرنے لگے جنگ ازادی کی ناکامی سے مسلمانوں میں محکومی و مغلوبیت کا احساس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا مسلمانوں پر ملازمت کے دروازے بند کر دیئے گئے اور انہیں تیسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا یہ سب اس لیے کیا گیا کہ انگریز قدرتی طور پر مسلمانوں سے بدگمان رہتا تھا کہ اگر انہیں موقع مل گیا تو مسلمان اپنی چینی سلطنت واپس لینے کی کوشش کریں گے مایوسی اور بددلی کے اس نازک دور میں بعض درد دل رکھنے والے مسلمانوں میں سے مسلمان رہنماؤں نے قوم کو تباہی سے بچانے بیڑا اٹھایا جس میں سرسید علامہ اقبال اور قائد عظم محمد علی جنہ کا نام سر فیرست ہے انہوں نے قوم کو بیدار کرنے اور ترقی کی راہ پر چلانے کے لیے جدو جہد شروع کی پھر قوم نے آنکھیں کھولی اور اپنی زبون حالی کی طرف نگاہ ڈالی اور خدا کا نام لے کر اپنے جائز حقوں کا حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ازادی کی تحریک کی ابتداء آل انڈیا کانگریز نے کی جس کے بانی ایک انگریز تھے کانگریز کی تمام جدو جہد کا مقصود بظاہر ہندوستان کی آزادی تھا ان کا دعویٰ تھا کہ مسلمان ہندو اور سکھ وغیرہ چونکہ اس دھرتی ماتا کے سکوت ہیں اس لیے انہیں ہندوستان کی آزادی کی خاطر مل کر جدو جہد کرنی چاہیے لیکن جلد ہی مسلمان رہنماؤں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کانگریز ہندووں کی بنائی ہوئی سیاسی جماعت ہیں جو پورے ہندوستان پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہی ہیں کیونکہ ہندو خود کو انگریز کا جانشین سمجھتے تھے اور انگریز کے ہندوستان چھوڑنے پر وہ مسلمانوں کو اپنا محکوم بنا کر خود پورے ملک پر راج کرنا چاہتے تھے اس مقصد پر در پردہ وہ مسلمانوں کے لیے ساشوں کے جال بن رہے تھے ان مخدوش حالات میں مسلمانوں کے انعظیم رہنماؤں انیس سو چھے میں بننے والی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع کیا اور انگریزوں اور ہندووں پر واضح کر دیا کہ مسلمان قومی مذہبی ثقافتی اور معاشرتی اقداروں روایات کے لحاظ سے ایک منپرید حیثیت رکھتی ہے اور مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کر کے یہ بتانا مقصود تھا کہ مسلمانوں کا ہندووں کے زیر سایہ رہنا ممکن چنانچہ مسلمان جاگ اٹھے چنانچہ مسلمان جاگ اٹھے اور ہندووں کے اصلیت کو سمجھتے ہوئے ایک الگ وطن کا نعرہ لگایا ایمانی قوت موجزن ہو چکی تھی مسلمانوں کا بچہ بچہ بیدار ہو چکا تھا اور جگہ جگہ پر ایک ہی نعرہ لگا رہا تھا بن کے رہے گا پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان اور اسی سلسلے کی کڑی اس آزاد اسلامی حکومت کا تصور واضح طور پر سب سے پہلے حضرت علامہ اقبال نے انیس سو تیس میں پیش کیا اس وقت مسلم علی کا سالانہ اجلاس الاباد میں منقید ہوا علامہ اقبال نے اس کے صدر تھے انہوں نے اپنے خطبہ صدارت میں رشاد فرمایا میری نظر میں مسلمانوں اور ہندووں کی کشم کش کا واحد حل یہ ہے کہ ہندوستان کے جن صوبوں میں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہے انہیں ملا کر انگریزی حکومت کے زیر اثر یا اس سے آزاد ایک سلطنت قائم کر دی جائے جس میں مسلمان اپنے مذہب اپنی روایات اور اپنے تمدن کے مطابق ازادی سے زندگی بسر کر سکیں اور ساتھ ساتھ یہ شیر بھی پڑھا جیسا کہ شاعر نے کہا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں یہ شیر دوبارہ سنیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں چنانچہ 23 مارچ 1940 کو قرار دادے پاکستان منظور ہوئی جس نے جد و جہد کا رخ پاکستان کی طرف پھیر دیا انگریز اور ہندو مسلمانوں کے لیے علاہدہ اسلامی مملکت کے مطالبے کے سامنے مجبور ہو گئے اور یوں سات سال کے مختصر عرصے میں مسلمان قائد عظم کی قیادت میں ایک آزاد ملک پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے وطن عزیز کے حصول کے لیے مسلمانوں کو بے پناہ ازمائشوں اور قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور بڑی ہی مشکلوں کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی جیسا کہ شاعر نے کہا یہ کیا تھا مدعا کیا تھا ماجرہ کیا تھا مجھے معلوم ہے یہ جزوے دو حرف لا الہ کیا تھا یہ کیا تھا مدعا کیا تھا ماجرہ کیا تھا مجھے معلوم ہے یہ جزوے دو حرف لا الہ کیا تھا یہ ساری کاوشے تھی دین کی امام کی خاطر ہزاروں کلفتیں تھی ایک پاکستان کی خاطر اس لحاظ سے سات سال کے عرصے کے بعد چودہ اگست کا دن برے سغیر کی تاریخ کا ہم ترین دن ہے اٹھارہ سوستاون کی جنگ ازادی کے بعد جو کوشش کی جا رہی تھی وہ اس دن کامیابی سے ہم کنار ہوئیں اور مسلمانوں کو اپنی کامیابیوں کا اپنی قربانیوں کا سمرہ مل گیا کروڑوں مسلمانوں غلامی کی زنجیریں توڑ کر ازادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے چودہ اگست کا ولولہ انگیز دن مسلمانوں کے لئے خوشی کا دن تھا اور اس موقع پر شاعر نے کہا تیرے بنیادوں میں ہیں لاکھوں شہیدوں کا لہو تیری بنیادوں میں ہیں لاکھوں شہیدوں کا لہو تجھے ہم گنج دوگ عالم سے گرہ پاتے ہیں اور پھر چودہ اگست کو پاکستان کے ہر شہر اور گاؤں میں عید کا ایسا سما ہوتا ہے مقررین اپنے بیانات میں آزادی کے رہنماؤں کے حالات زندگی اور پاکستان کے لئے دیگئی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور قائد عظم محمد علی جناع اور تمام مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان مسلمانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس وطن عظید کی خاطر لاکھوں اپنے خون کی اپنی عزتوں کی اپنے جان مال کی قربانی دے کر اس وطن کو حاصل کیا اور جیسا کہ قائد عظم کا ایک پیغام بھی شیر کے طور پر پڑھا جاتا ہے ہم لائے ہیں توفان سے کشتی نکال کے اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے تو چودہ اغس کا دن گویا کہ ہمیں ایک اہد کی طرف یاد دلاتا ہے اور ہمیں ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی یاد دلاتے ہوئے ہمیں ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ جس طرح سے آج کل موٹر سائیکل پر سلنسر اتار کر اور اس طرح سے جو ہے وہ کئی لوگوں کی عزتوں کو ختم کر کے پامال کر کے ہم آج اس وطن کے اندر چودہ اغس کو مناتے ہیں سڑکوں کو بلوگ کر کے اور جو ہے شور شرابہ کر کے گلیوں کے اندر بازاروں کے اندر گھوم پھر کر ہمیں اس طرح سے اور اس کام کے لیے ہم نے یہ وطن حاصل نہیں کیا تھا بلکہ ہم نے یہ وطن اپنے عبادت کے لیے حاصل کیا تھا کہ اللہ کا نام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عامال کو ہم آزاد طریقے سے اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں جس میں ہمارے لیے کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہو لیکن آج کا نوجوان اور پاکستان کا باشندہ جو پاکستان کی تاریخ میں اور چودہ گز کو مناتا ہے وہ شاید ان قربانیوں کو بھول گیا ہے حقیقت میں یہ ایک اہد ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ قربانی دینے والے بزرگوں کے ساتھ یہ اہد کریں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے روک برگ گلاب خون دل دے کے نکھاریں گے روک برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے تو عزیز طرح ہمیں چودہ گز کو بھی اسی طرح منانا چاہیے کہ ہمارے اپنے بڑوں کی قربانی کو یاد کرنا چاہیے تو آپ نے یہ جو اہم اہم چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ چیزیں اور اشار کو اچھی طرح سے اس مضمون کے حوالے سے یاد کر لینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ